جس دن ایمکو ایم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا معیدہ ہوا ہمارا سبھ رات کے پیپس پارٹی کا معیدہ ہوا کراچی سے مطلق ان کے کراچی کے مسائل ہیں اور وہ سندھ حکومت سے مطلقہ مسائل ہیں رات دو بجے آپ نے بھی ٹی پی پہ دیکھا ہوگا سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے ہمارے لیڈر بھی میاں شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے مولانا فضل رحمان تھے آصب علی زرداری صاحب تھے سارے تھے جب وہ معیدہ ہو گیا دسخت ہو گیا تو اس کے بعد ان کا جو گورنر تھا سندھ کا عمران اسمایل وہ آ گیا اس نے آکے لٹرلی ان کے پاؤں پکڑے کہ جی آپ ان کا معیدہ ختم کر دیں آپ ہمارے ساتھ ہم آپ کی ہر بات تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ چار سال آپ کو دیئے ہیں بڑا ٹائم دیئے ہیں اب ہم جو ہے وہ یہ کام نہیں کریں گے بھئی اس وقت تک تو کوئی امریکہ نہیں تھا اس وقت تک تو کوئی سازش نہیں تھی اس کے بعد آنن فارن جو ہے وہ نکالی جی ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے جی سازش کس نے کی جی امریکہ نے کی کوئی چھوٹے موٹے بندے نے نہیں کی امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی حالانکہ اس سے بندہ پوچھے اوہ جس وجہ سے تمہارا بیڑا غرق ہوا ہے یہ بزدار جو ہے یہ امریکہ کے کہنے پر لگایا تھا تم نے یہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ بدو جو ہے وہ ایک بٹھا دو تم پنجاب میں اور وہ بیڑا غرق کر دے گورنس کا وہ پیسے لے کے ڈی پیو لگائے پیسے لے کے ڈی سیو لگائے اور بیڑا غرق ہو یہاں پہ جو ہے وہ حکومت کا تو یہ امریکہ نے کہا تھا یہ فرا خان جو ہے وہ بھاگ گئی ہے پیسے کٹھے کرتی نہیں ہے چار سال اب تم اس کی وقالت کر رہے ہو کہ جی وہ فرا خان کے خلاف الزامات غلط ہیں میں اس کی گواہی دیتا ہوں بھئی یہ فرا خان یہ امریکہ نے تمہیں کہا تھا کہ فرا خان کو جو ہے وہ اس کے گھر کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی گار لگاؤ پورے پنجاب میں ان کا بندبس بھی میں نہیں کر رہا ہے اور اگر یہ اسلام آباد کی طرف گئے جو کہ جانے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں تو ان کا استقبال کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہی ہے اور وہ میں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اور جب یہ وزیر داخلہ تھا شیخ رشید تو کہتا تھا کہ جی قانون کے مطابق آپ لانگ مارچ کریں اگر آپ نے قانون سے بہر لانگ مارچ کیا تو قانون کا اہنی ہاتھ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا قانون کا شکنجہ جو ہے وہ آپ کے اوپر پڑے گا اب یہ پنڈی کا شیطان بے غیرد انسان کہہ رہا ہے کہ خونی لانگ مارچ کریں گے ہم خونی لانگ مارچ کریں گے میں نے اسے کہا کہ یہ اپنا بیان واپس لو ورنہ میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس طرح کی افرہ تفری اور انار کی جو ہے وہ پھیلانے کے لیے میدان میں آوگے میں تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دوں گا میں تمہیں جو تمہاری ہے نا وہ لال حویلی اس کے بار میں تمہیں باندر کلے کے ساتھ باندھوں گا میں تمہیں تمہاری میں وہ خبر لوں گا کہ تم کبھی یاد کرو گا معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہ جو اٹھارہ بندے تھے انیس ان میں سے حلفن نہ کسی بندے کو ہم نے کو آفر کی اور یہ نہیں کہ ہم نے آفر نہیں کی خدا کی قسم ان میں سے بھی کسی کا مطالبہ نہیں تھا میں یہ کہوں کہ جی مطالبہ تھا ہم نے پورا نہیں کیا کسی کا مطالبہ نہیں تھا اور ان میں جو لوگ ہیں وہ لوگ کھاتے پیتے اور بڑے سیاسی گھرانوں کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ناراض ان کی کرتوتوں کی وجہ سے تھے وہ یہ کہتے تھے یہ کسی کو ملتا ہی نہیں ہے یہ ایسا پاگل انسان ہے کہ یہ کسی بندے کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا کے راضی نہیں کسی کو ٹائم دے کے راضی نہیں وہ لوگ جو تھے وہ ناراض تھے اور ناراض تھے وہ ان سے سالہ سال سے اور اسی طرح سے جو ان کے تحادی تھے آپ مجھے بتائیں کہ ایم اکو ایم جو ہے اس کو انہوں نے کتنے پیسے دے کے ساتھ ملایا تھا اور کیا امریکہ کو کہا تھا کہ ایم اکو ایم جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل کریں امریکہ سے وہ آیا تھا اپنا ان کا وہ ٹرمپ اور اس نے کہا تھا ایم اکو ایم کو یہ دے دو ووٹ اس کو اپنا عمران خان کو کیا جو بی اے پی والے ہیں بلوچستان سے یا بی این پی والے اختر جان مہنگل ہیں وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر فیصل کرتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب ان کو دکھا کہ چار سال میں اب آخری سال رہ گیا ہے چار سال میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کوئی انہوں نے جو ہے وہ ہماری بات نہیں پوچھے وہ لوگ ناراض ہو گئے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے معایدہ کیا کہ جی آپ اس حکومت کے خاتمے کے بعد اگر الیکشن میں اللہ تعالی آپ کو عزت دیتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بات کریں جو کام انہوں نے ہمارے نہیں کیے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے مسائل جو ہے وہ ان کو حل کریں اور وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے